مہراشترہ کے امرواتی میں وارڈ نمبر چار ستین اگر پریسر میں مدینہ مسجد کے پاس کافی دنوں سے نالی چوکہ پڑی ہوئی تھی اور جلد ہی برسات شروع ہونے والی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے سماج سیوی مستقیم شاہ اور شیخ ایجاز نے ولگاؤں گرام پنچائت کے گرام سیوک اور سرپنچ کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کافی دنوں سے نالی چوک ہو گیا ہے برسات کا پانی رک رہا ہے اور آنے والے سمیں میں برسات بہت ہونے والی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلد سے جلد کارواہی کی جائے جس کے بعد سرپنچ نے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جیسیوی کے مادہم سے چوکپ نالی کو ساف کروا دیا ہے وہیں سے کارواہی کے بعد سماج سے بھی مستقیم شاہ اور شیخ ایجاز نے سرپنچ کو بدھائی دیتے ہوئے دھنیوات کہا ہے بری ریپورٹ نیوز نائن لائب ٹی وی امرہ وطی کافی دنوں سے جو مہیند چالو تھی کہ بھئی ستین اگر کے اندر وات کرمانگ چار میں مدینہ مسجد کے پاس میں کافی سارا کچھرا پڑا ہے خط پڑے ہے نالی کا بانکام ہو نہیں رہا تو اس وشاہ پہ ہم نے کافی دنوں سے ولگاؤ گرام بنچائد کو ایک ایک نہیں ایسے کئی ہزاروں لیکھی پتر لکھ کر دیئے تو آج تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا لیکن ہم نے کل رات میں مانیہ سرپنچ ویٹھل وہ موڑ ان کو گھر پہ جا کے بیٹ کر ان سے بات کی ان سے مشورہ لیا اور ان کو کہا کہ بھئی برسات کے دن ہے برسات کے دنوں میں پانی تھمتا ہے اس کا نالی کا بانکام نہیں ہے نماز میں آنے جانے والے کو پریشانی ہوتی اور چھوٹے بچے کھیلتے وہ حساب سے بھئی تمہیں ایک جی سی پی کا انتظام کرو جی سی پی کا انتظام کر کے ہمارے مولے کی جو ہے ساف سپائی کر آ کے دو ہم نے اس سے پہلے بھی ان کو کافی سارے لیٹر دیئے لیکن انہوں نے ریسپونس نہیں دیئے لیکن آج اللہ کے حکم سے انہوں نے ریسپونس دیئے اور آج ہمارے مدینہ مسجد ستینگر کا جو نالی کا بانکام تھا وہ آج بانکام تو ہوا ہی نہیں لیکن اس کی ساف سپائی ہو گئی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساف سپائی ہو گئی اور سرپنچ تتا اور باقی جو گاؤ کے لوگ ہیں میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ ہمارے ستینگر کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دیا جائے یہاں پہ کاری کچھرا ڈالیوں کے کام ڈالیوں کے کام ڈالیوں کے کام جتنے بھی کام ہیں جیسا وات کرمانک تین ہو وات کرمانک چار ہو اس کے اندر کافی سارے دینوں سے کام رکھے ہوئے ہے تو وہ کام کیے جائے اور کافی آپ کو اگر چاہیسا نیدی کی پروبلم ہے کچھ بھی ہے تو آپ نیدی کیلئے وادیوں نیدی کا استعمال کیجئے کام کیجئے اور اسے بہت سارے کام ہیں ستینگر کے اندر ابھی ستینگر کے اندر نالیوں کا کام بھوت کرنا پڑتا تو وہ حساب سے ہم نے کافی سارے نیویدن بھی دیئے ہیں نالیوں کے بارے میں اور تمہارے یہاں پہ ہمارے نالیوں کی ساف سپائی بھی نہیں ہو رہی ساف سپائی بھی گھنٹا گاڑی بھی نہیں آتی گھنٹا گاڑی بھی آنے کو ہونا وہ حساب سے اگر جیے کچھرا یہ جو لوگ ہے ابھی اپنے نالی کا ساف سپائی کیے مدینہ مزید کے پاس کا ساف سپائی تو کیے لیکن لوگ جو ہے اس کے اندر واپس کچھرا ڈال دیتے تو انہوں نے کچھرا نہیں ڈالنے کو ہونا کر کے گرام پنچتی کی یوڈنیا تیار کرنے کو ہونا یوز یوڈنیا کے اندر میں ہر روز صبح بولو یا شام میں بولو ایک گرام پنچت کے اوڈ سے گھنٹا گاڑی گھومائے جائے کیونکہ ستی نگر کے اندر گھنٹا گاڑی ابھی آنے رہی